پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک انہل کا آ رہی آپ کو بتا دوستو لاشوں کو چھپانے کیلئے موڈی سرکار کی طرح آپ کو بتا دوستو یوگی نے کھڑی کی لوہے کی دیوار جی جب آپ کو بتا دے ڈونالڈ ٹرم نمستے ڈونالڈ ٹرم پھوا تھا تھا موڈی جی نے گجرات کی غریبی چھپانے کیلئے دیوار کھڑی کی تھی اب یوگی نے دوستو لاشوں کا ڈھیر چھپانے کیلئے دیوار کھڑی کر دی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے بنگال میں گرجر آکش ٹکیج بولے فیلال یہ لٹیرے بنگال کو بھی پیش دیں گے جی ہاں یہ لٹیرے جو ہے وہ اب بنگال کو بھی پیش دیں گے ان کو بنگال میں گھسنے مت دینا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے یو پی میں بھی لگے گا اب نائٹ کرفیو جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راحل گاندھی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے کورونا صف کا ڈھونگ کر رہی سرکار جی ہاں وینٹی لیٹر ہے نہیں ویکسین ختم ہو چکی ہے کورونا کی دوائی کا آتا پتہ نہیں سب کوئی ڈھونگے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو امید شاہ کے روڈ پر بھڑکی عام جنتہ بولے فیلال ان کو کورونا نہیں ہو رہا ہے لیکن لوگ ڈاؤن لگانے میں کورونا یاد آ جاتا ہے ان کو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کمبو میں آپ کو بتا دے دوہزار ایک سو سو سوٹ نئے معاملے سامنے آجی ہے اس کے بعد بھی کمبو میلے کو ختم نہیں کیا جارا ر اس کا مطلب لوگوں کی جان سے بھی زیادہ ضروری کمبو کا میلہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیا دسل دوستو آپ لوگ عزت ہے اب زبردہ طریقے سے بھڑکی دیدی نے پھر سے ایک بار گھیرہ موڈی سرکار کو جیا بولے فیلال یہ سرکار تانہ شاہی کی اور بڑھ گئی ہے جیا لٹے رہے ہیں ان کی بی جے پی کی جم کر ہار ہونے ہالی بنگال میں دیدی نے جم کر گھیرا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل آپ کو بتائیں گے دوستو بھوپال کے منتری جی ہے شیورات کے منتری کا ویوادت بیان بولے موت تو ہو نہیں ہے جی ہے موتو کورونا کی موتو سے کوئی نہیں روک سکتا ہے سوچئے دوستو اس طریقے کے جو ہے وہ بیان دیے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے ب� دوستو آپ کو گجرات موڈل تو یادی ہوگا جس میں موڈی جی نے اپنی غریبی چھپانے کیلئے گجرات کی وہاں پر ایک بڑی ساری دیوار کھڑی کرا دی تھی تاکہ جو ڈونالڈ ٹرمپ ہے وہ دوستو پیچھے کی غریبی نہ دیکھ پائیں کہ اس دیوار کے پیچھے کتنے غریب لوگ رہتے ہیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں اب ویسا ہی جی ہے دوستو ویسا ہی نمستے نمستے ڈونالڈ ٹرمپ جیسا کام موڈی جی نے نہیں لیکن ی لوگی نے سیم ٹو سو موڈی والا کام کر دیا دراصل دوستو آپ کو بتا دیں شمشان کے باہر ایک لوہے کی اونچی سی دیوار بنائی گئی ہے اور یہ دیوار اس لیے بنائی گئی ہے دوستو تاکہ لوگ سنکھیاں نہ دیکھ پائیں مردوں کی کہ کس طریقے سے شمشان گھاٹ میں دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ دیوالی منائی جا رہی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں قبرستان اور شمشانوں میں دوستو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس طریقے سے لاشوں کے ڈھیر ل لگ گئے لیکن سرکار دوستو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اب دیواریں اٹھوا رہی ہے مجھے وہ دن دوستو آج بھی یاد ہے جب گجرات موڈل کو چھپانے کے لیے موڈی جی نے غریبی چھپانے کے لیے وہاں پر ایک بڑی ساری دیوار کھڑی کروا دی تھی اور وہ صرف اس لیے کھڑی کر آئی تھی تاکہ ڈونالڈ ٹرم وہاں کی غریبی نہ دیکھ پائیں اور دوستو وہاں دیوار چمچواتی کھڑی کروانے کے بعد یہ سوال اٹ تھے کہ کیا موڈی جی اس دیش کی غریبی چھپا رہے تھے ڈونالڈ ٹرم سے یہ سوال اٹھتا تھا دوستو آج جب مویوگی نے جس طریقے سے یہ دیوار اٹھوائی ہے یوپی میں اس کو دیکھ کر ایک بات صاف ہو گئی دوستو کہ فلال بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ دوستو اس طریقے کے کام کرتے ہیں کبھی دیواریں اٹھائی جاتی ہیں کبھی دیواروں کو دوستو دیواروں کے پیچھے چیزیں کو چھپایا جاتا ہے کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فل فلال بھارتی جنتہ پارٹی دوستو پوری طریقے سے اب لوگوں کے نشانے پر آ چکی ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے ہیں آپ کو بتا دوستو فلال اب بی جے پی کی الٹی گنتی شروع جی ہے دوستو آپ کو بتا دے کسان نیتا راکش ٹکیش کا بڑا اعلان دراصل دوستو آپ کو بتا دے راکش ٹکیش نے بنگال جا کر موڈی سرکار کو جم کر گھیرا بولے فلال یہ چ اور لٹیروں کی سرکار ہے یہ بنگال کو بیچ کھائی گی جی ہے آپ کو بتا دوستو کسان نیتا راکش ٹکیش کا کہنا ہے کہ فلال یہ سرکار لٹیروں کی سرکار ہے اس کو بنگال میں گھسنے مت دینا ورنہ یہ بنگال کو بھی بیچ کھائی گی جیسے اس نے اس دیش کے کسانوں کی دھرتی ماں کو بیچ دیا جی ہے اور کچھ سرکاری پونجی کچھ پونجی پتی اور دوستو آپ کو بتا دے ادھوک پتیوں کے ہاتھ میں یہ ساری سنستائج دے دی گئی ہیں آپ کو بتا دے دوستو کسان نیتہ راکش ٹکیج جم کے برسے ان کا کہنا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے لوگوں سے سچائی چھپا رہی ہے کچھ پونجی پتیوں کے لیے ہماری زمینوں کو ہماری ایم ایس پی کو دعو پر لگا دیا ہے یہ سرکار کسی کی نہیں ہے نہ یہ جنتہ کی ہے نہ دوستو یہ جو کسانوں کی ہے اس سے ایک بات ثابت یہ ہوتی ہے دوستو کہ راکش ٹکیج کی ایک ایک بات میں سو گناہ سچائی ہے کیونکہ فیلال کسان چار مہینے سے دوستو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی آخر یہ کیسی سرکار ہے جو کسانوں کا درد اور پیڑا سمجھ نہیں پا رہی ہے دوستو آپ اور ہم بھی کسانوں کو اس طریقے سے دیکھ کر بہت ہی زیادہ دھکی ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس سرکار کے جن لوگوں نے سرکار کو ووٹ دیا وہ کسان تھے دوستو لیکن آج انہی کسانوں کو نظر انداز کر کر سرکار اپنا سب سے بڑا گھاٹہ کر رہی ہے کل دوستو جب یہی کسان ووٹ مانگنے جائیں گے تو ان کو پیٹیں گے لوگ جی ہیں ابھی تو کم کٹائی ہوئی ہے آنے والے سمجھ میں لوگ ان کو دوڑائیں گے کیونکہ کسان دوستو یہ بات بھولنے والا نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیندر کی موڈی سرکار نے کسانوں کو پریشان کیا تھا فیلال چلیئے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کیوں اور بتا دوستو راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے ہسپٹل میں وینٹی لیٹر نہیں کورونا کی دوائی نہیں کورونا ویکسین نہیں اور اصف کا ڈھونگ منا رہی ہے موڈی سرکار یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کیسے ٹیکہ اصف کی جو تھی موڈی جی کی وہ پول کھل چکی ہے کیونکہ ٹیکہ اصف میں دوستو عام دنوں سے بھی کم ٹیکے لگائے گئے جس کے بعد وپکش نے موڈی سرکار کو گھیر لیا اب راہل گاندی نے موڈی سرکار کو گھیرتے ہوئے دوستو کہا ہے کہ فلال ہسپٹل میں وینٹی لیٹر نہیں ہے آکسیزن نہیں ہے کورونا کی دوائی ختم ہو چلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اصف کا ڈھونگ ڈھونگ رچا رہی ہے موڈی سرکار جی ہا دوستو وہ نریندر موڈی وہ پردھان منتری نریندر موڈی جو کہ بنگال میں جا کر بینہ ماسک کے ریلیا کر رہے ہیں انہیں وہاں پر کورونا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہمارے دیش کی جنتا جو کہ غریبی سے جوج رہی ہے اس کے لیے لوگ ڈاؤن یاد آ رہا ہے انہیں جو لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس سے دوستو ارث ویوستہ پوری طریقے سے بگڑنے والی ہے دوستو موتے تو یوں بھی ہوں گی ادھر کورونا سے ہو رہی ہیں ادھر دوستو غریبی اور لاچاری سے ہوں گی یہ بات دوستو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگی کہ پچھلی بار کس طریقے سے موتوں کے آکڑے بڑھ گئے تھے آپ کو بتایا دوستو مدھے پردیش میں اکیس تاریخ تک کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیے گا اور یہ تو دوستو صرف ایک شروعات ہے یہ صرف ایک شروعات ہے آپ اس کے بعد دیکھو گے کہ کیسے اکیس تاریخ کے بعد بھی یہ لوگ اس لوگ ڈاؤن کو بڑھائیں گے یہ پچھلے سال کی طرح ہی کرنے والے ہیں دوستو اس بار بھی رمضانوں کے لگ بھگ رمضانوں میں ہی کورونا آیا تھا اور اس بار بھی مسلم سمودہ آئے کے روزے چلنا ہے سوال یہی اٹھتا ہے دوستو کہ اب پھر سے وہی پاوندیاں لگائی جا رہی ہیں ہم جہاں پر دوہزار بیس میں جہاں سے چلے تھے آج دوہزار اکیس میں بھی وہیں آ کر رک گئے مانو دوستو دنیا کی رفتار جو ہے وہ ایک تھمسی گئی ہو آپ اور ہم دوستو کچھ نہیں کر پا رہا ہے ابھی جس طریقے سے یہ حالات بگڑنا ہے دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلال کیندر کی موڈی سرکار اپنی ناکامیوں کو چھپانے کیلئے دوستو یہ سب کچھ کر رہی ہے اگر ایسا ہی ہے دوستو تو فلال بھارتی جنتہ پاٹی ایک بات سمجھ لے کہ فلال اس دیش کا ناغرے کے اب ان کی اصلیت سمجھ چکا ہے اب جو ہے یہاں پر سب کی پول پٹییں کھل گئیں ہیں فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے کل گا رہی بنگال میں گرجی ممتہ بینر جی نے لیا موڈی اور شاہ کو آلے ہاتھ دی ہیں آپ کو بتا دوستو عام آدمی پاٹی کی سوری آپ کو بتا دوستو جایہ بچن بھی ساتھ میں آئی ہیں دراصل آپ کو بتا دوستو جایہ بچن نے بھی ممتہ دیدی کے ساتھ خدم سے خدم ملا کر جو یہاں پر ساتھ دیا ہے آپ کو بتا دیں جو ہے بچن اکلے شاہدہو کی پاٹی کی ہیں اور اسے میں زبردست طریقے سے بھڑکیں بولے فلال ممتہ دیدی پور بہومت کے ساتھ جیت رہی ہے منگال کی جنا ممتہ دیدی نے کہا کہ فلال منگال میں دو دنگائی گھزگا جیا جو کہ جم کر منگال کو گجرات بنانے کی فراق میں یہ دونوں دنگائی گجرات جی سے دنگے کرائیں گے جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں ممتہ بینر جی دوستو اپنی بیباغی کے لیے جانی جاتی ہیں ان کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتی ہیں انہیں جو صحیح نہیں لگتا وہ نہیں کرتی جب ان کو دوستو معافی نہیں مانگنی ہوتی ہے تب وہ معافی بھی نہیں مانگتی ہے لیکن آج جس طریقے سے دوستو ممتہ بینر جی نے شاہ اور موڈی کو گھرائی اپنے آپ میں قابل تاریف اس لیے بھی ہے دوستو کیونکہ ایک طرف بی جے پی نے اپنی پوری جان جھوک دی بنگڑال کے چناؤں میں تو وہیں دوسری طرف اکیلی ممتہ بینر جی نے بکھیا اکھیڑ دی بی جے پی کی جی ہے دوستو جہاں ایک طرف بی جے پی اپنی پوری زور لگا رہی ہے تو وہیں اکیلی دوسری طرف ممتہ بینر جی بھاچپا کی بکھیا اکھیڑنے میں لگی ہیں آپ کو بتا دوستو لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر لوگوں کا غصہ جس طریقے دوستو بی جے پی کی سرکار لوگوں کو گھیرنے کا کام کر رہی ہے اب ایک بات تو صاف ہے کہ فیلال بی جے پی کی دوستو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیونکہ فیلال دیدی کا بڑا فیصلہ کہ اب وہ بنگال سے پوری طریقے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑا صاف کر دیں گی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بڑی خبر کی اور بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دے فیلال دوستو کمب کیا لوگوں کی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے جی ہے اب دوستو وپکش بھی جم کر موڈی سرکار پر نشانہ ساتھنے لگا ہے ایک طرف دوستو آپ کو بتا دے نظام ادیم مرکز تھا جس کے اوپر گودی میڈیا نے جم کر سیاست کی تھی دوہزار بیس میں بدلا کچھ نہیں ہے صرف سال بدل گیا ہے دوہزار اکیس میں دوستو کمب میں زبردست طریقے سے کیس نکل کر آ رہا ہے لیکن یہ گودی میڈیا اب نہیں بولے گی دوستو اب جو یہاں پر ہندو مسلمان نہیں کرے گی کیونکہ اب گودی میڈیا کو پتا ہے اور بی جے پی کو پتا ہے کہ ہندو بھائیوں سے ہمیں ووٹ لینا ہے اگر ہم ان کی آلوچ نہ کریں گے تو پھر ہمیں ووٹ کون دے گا اب دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں جہاں پر دوہزار ایک سو سو سٹھ نئے معاملے کمب سے نکل کر آئے سوچی دوستو یہ تو ابھی شروع تھے دو تین دن میں ریپورٹ آتی جب پتا چلتا ہے کہ اس کو بھی کورونا ہے لیکن دوستو یہ لوگ نہ جانے کتنے کمب کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے کتنی بھیڑ ہیں وہاں پر نہ جانے کتنے لوگوں میں سنکرمند پھیلا ہوگا دوستو لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس چیز کو چھپا لے اس کمب کے میلے کو روک نہیں رہیے اترا کھنڈ سرکار نے اپنے ہاتھ کھرے کر دی تیرہ سنگھ راوت نے سوال یہی اٹھتا ہے دوستو کہ کیا کمب کے لیے الگ رولز اور جو ہے یہاں پر مسلم سمودائے کے نظام الدین مرکز کے لیے الگ رول دوستو یہ وہی لوگیں جنہوں نے پچھلے سال جم کر مسلمانوں کو بدنام کیا تھا جم کر ان کی فضیعت کی تھی یہاں تک کے اند بھکت بڑے بڑے ٹی وی کے اند بھکت بھی اٹھ کے آئے تھے اس میں لیکن اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا وہ سب لوگوں کے موہ پر تالہ لگ گیا صرف اس لیے کیونکہ یہ کمب ہے اور وہ نظام الدین مرکز تھا دور سے آئے ہوئے جماعتیوں کو بدنام کرنا یہ موڈی سرکار کی چال تھی اور اب اس سال ہمیں پتا چل گیا ہے دوستو کہ فیلال ہندو مسلمان کرا کر یہ نفرت پیدا کراتی ہے یہ سرکار فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے ہیں آپ کو بتا دوستو کلدیب سنگ آپ کو بتا دوستو ریپیٹ کلدیب سنگ سیگر کی جو پتنی ہے دوستو وہ یو پی سے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا لیکن دوستو جب سے ان کو یو پی سے ٹکٹ ملا ہے کلدیب سنگ کی پتنی کو تب سے دوستو ایک بوال کھڑا ہو گیا کہ فیلال ایک ریپیسٹ کی پتنی کو جو یہاں پر چناؤ کا ٹکٹ کیسے مل سکتا ہے اور جس طریقے سے دوستو ان کو چناؤ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے اور صرف دوستو آپ کو بتا دے صرف جو ہیں یہاں پر ان کے اوپر ریپ کا ہی نہیں مڈر کا بھی آروپ تھا ان کے باپ کی جس طریقے سے ایکسیڈنٹ کرایا گیا تھا لڑکی کے چناؤ میں رہی ہے اب کیا ہم جیے بھی نہیں سوچئے دوستو بی جے پی کے نیتا ایسی گندی ہٹنائے کرتے ہیں گندی گھٹنائے کرتے ہیں اور ان کی فیملی گوار لگاتی ہے کہ بھئی ہم تو صحیح ہیں اب سوال یہی ہے دوستو کہ کیا بی جے پی کے ریپسٹ لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے جائیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خب نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دوستو زبردست طریقے سے مہدی شرکار گھرتی چلی جا رہی آپ کو بتا دوستو امید شاہ کے روڈ شو پر اٹھ گئیں انگلیاں اصل دوستو آپ لوگ بتا دے کل بنگال میں امید شاہ کا روڈ شو تھا جس کے بعد عام جنتہ نے جم کر امید شاہ کو گیرا بولے امید شاہ کے موپے نہ ہی ماسک ہے نہ ہی وہ کورونا گائیڈ لائنز کو فولو کر رہا ہے آپ کو بتا دوستو لگاتار کورونا کی گائیڈ لائنز کو توڑتے ہوئے بی جے پی کے دگج نیتہ سے لے کر تو چھٹ بھائیہ نیتہ تک جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے سوال یہی ہے دوستو کہ کیا بی جے پی نیتہوں کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے یہ جو ساری گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں یہ سارے رولز جو ریگولیشن بنائے گئے ہیں دوستو وہ کیا صرف سرکار نے عام جنتہ کے لیے بنا کہ سرکار اپنے آپ کو تررمخہ سمجھتی ہے یا پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ فیلال جو بھی رول سے انس کو جنتہ فولو کریں ہم تو گھنٹہ فولو کریں گے جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی دوستو لگاتار کورونا سے نپٹنے میں آسفل رہی لگاتار کورونا گائیڈ لائنز کا بنگال میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عامد شاہ کو لے کر عام جنتہ بھڑک گئی ہے بولے ہمارے لیے لوگ ڈاؤن اور بی جے پی کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں بنگال کے چناؤں اتنے ضروری ہیں دوستو چناؤں روکنے کو بی جے پی تیار نہیں ہے کورونا کے لیے کمب کے میلے میں لگاتار کیس بڑھتے جانا ہے کمب روکنے کو تیار نہیں ہے یہ چل کیا رہا ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے لوگوں کی جان کی کچھ قیمت ہے بھی یا صرف یہ صرف دکھاوا رہتا ہے دیش کا کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے جب جان ہی نہیں رہے گی تو آپ کیا کرو گے آپ کو بتا دو دوستو مدھے پردیش کے پریم سنگ جیہاں پریم سنگ کی طرف سے دوستو ایک ویوادت بیان نکل کر آیا ہے پریم سنگ پٹیل کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ جس کی موت ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گی یہ موت کا آکڑا رکنے والا نہیں ہے موتیں تو ہوں گی سوچ یہ دوستو ایسا بیان ویوادت بیان کے موتیں تو ہوں گی کورونا کی موتیں ہوں کے رہیں گی جس کی موت آئی ہے اس کو تو جانا ہی ہوگا یہ سوال دوستو کچھ عجیب نہیں لگتا ہے آپ کو فیلال اگر آپ بھی شانتی پور دھنگ سے پی ایم کی ان سب بھی غلط نہیں ہوگا دل سے ویروت کرتے اور آپ مانتے ہو یہ سرکار ایک تانشہ سرکار اس کو تدکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے سامسط پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بندے بات رمجھے